بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام کے ویورز کیا حال ہے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش و خورم ہوگے اللہ پاک آپ کو صحتیاب رکھے اور خوش و خورم بکے اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے دو ساری دعاوں کے ساتھ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والیوں وہ ہیں مزیدار رسلی جلیبیاں جو ہم لوگ گھر پر تیار کر رہے ہیں بہت ہی ایسی بہت ہی آسانی سے چلیے اس کے انگریڈینٹس نوڈ آن کر لیں ویورز آج ہم آپ کو مزیدار سے جلیبی بنانا سکھا رہے ہیں چلیے اس کے انگریڈینٹس نوڈ کر لیں سب سے پہلے ہم جلیبی بنانے کا جو بیٹر ہے امیزہ ہے وہ بنانا سکھائیں گے جس کے لیے مجھے ایک بھر کر پیاری میدہ چاہیے میدہ لے لینا ہے ایک بھر کر پیاری آپ نے تقریباً ایک پاوکی قریب میدہ ہو گئی ہے اس کے لیے مجھے اس میں دہی چاہیے دہی کے تین بڑے کھانے کے چمچ آپ اس میں دہی ڈال دیں گے اس کے لیے پانی حسبے ضرورت ہمیں یوز کنا ہوگا جو ہم اس میں شامل کریں گے اس کے لیے مجھے کلر دینے کے لیے ریڈ اور جیلو کلر کو ملا کر ہم اورنج کلر بنائیں گے جو ہماری جلیبیوں کو کلر ہوتا ہے ویسے بعض لوگ وائیڈ جلیبیا میں کھانا پسند کرتے ہیں لیکن میں اورنج ہی کلر کی جلیبی بناوں گی اس کے لیے مجھے ریڈ اور جیلو کو ملائیں گے تو ہمارا اورنج کلر بن جائے گا اس کے لیے مجھے یہ ون فورت چمچ جو ہے تی سپون یہ بیکنگ پورڈر چاہیے وہ ہم اس میں شامل کریں گے چلیے اب اس کا نیکسٹ اپ نوٹ کر لیں کیسے ہم بیٹر پیار کریں گے میں نے ایک بال لے لیا ہے اس بال میں ہمیں یہ سارا میدہ ڈال دوں گی اس میدے کو میں اس میں اچھے سے شامل کر دوں گے اس میں ادھے کے اندر ہم نے یہ ون فورت چمچ جو ہے بیکنگ پورڈر وہ شامل کر دینا ہے اب اس کو ہم چمچ سے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس میں پہ مجھے یہ میں تین بڑے کھانے کے چمچ دہی کی آئٹ کر دینا ہے ون تو اور یہ 3 چمچ ہم نے اس میں دہی کی آئٹ کر دینا ہے میں اس میں آئل ڈالوں گی یہ ون ٹی بل سپون اور یہ 2 ٹی بل سپون کے قریب میں اس میں آئل شامل کر دوں گی اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کرتے جائے گے اس کو بالکل اچھے سے میکس کر لیں اس میں تک بھی لنس نہ رہے اور بہت اچھے سے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے جب آپ یہ دیکھ ساتے ہیں اس کی تکنس ایسا اب اس میں بس میں اس ٹی بے کلر ڈالوں گی یہ میں نے ون فورت چمچ سے تھوڑا سب کم زلتہ کلر ڈال دینا ہے ون پنچ ڈال لیا اب اس کو میکس کر لوں گی اب اس کو میکس کر لوں گی اب یہ دیکھ ساتے ہیں یہ یلو کلر بنو کیونکہ ہم نے جلیبی کلر جو اورنج ہوتا ہے میں نے وہ ہی ڈالنا ہے وہ بنانا ہے تو اس لئے اب میں اس میں کڑا سا ریڈ کلر شامل کروں گی ونچ پنچ کے برابری اور اب یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے ایسا اورنج کلر اب آگیا ہے یلو اور ریڈ کلر کو ملائیں گے تو ہی ہمارا اضافت دستا جلیبی والا قدر بنے گا ویورس یہ دیکھ ساتے ہیں آپ اس کی تکنس بچا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی سی ہوگی ہے مزیدار سی آج ہم آپ کو جلیبی بنانا سکھا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر پر بھی ہم اچھی جلیبی تیار کر سکتے ہیں تو میرے سارے سٹیپ کو فالو کریں سٹیپ بے سٹیپ اس کی تکنس ایسی ہونے چاہیے ایسی بلکل کریمی فارم میں ہونا چاہیے موسیقی 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 اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا زیادہ پانی ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس ٹیمپے میں اس میں الہجی بھی شامل کر دوں گی مزیدار سا ہم آج شیرہ تیار کر رہے ہیں الہجی کو آنسے کھول کر دا دیں گے چمچ کو آنسے ہم بھوما لیں گے ہم نے ایک تار کا شیرہ تیار کرنا ہے مزیدار سا جیلیوی تیار کر رہے ہیں میرے اس ریسیپی کو کمپلیٹ واش کیجئے گا فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھی جیلیوی ہیں ایسے ہی مزیدار سا ہی تیار ہوں گی بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار میرے اس ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس میں مجھے بتائیں کہ آج کی ریسیپی آپ کو میری کیسی لگی اور جو میرے چینل پر نئے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو ملتی رہے جلدہ 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 پر اس ٹیمپی ویوز میں اس میں آدھا لیمون چوڑ دوں گی جو سیکرٹ آپ کے ساتھ میرا لیمون چوڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ شیرہ کا کلر اس کا خراب نہیں ہوئی یہ پانی اس میں شیرہ کا پانی بہت آئیستہ سے ٹپ گنا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شیرہ ہمارا ماشر اللہ اکتار کا کیار ہوگئی آپ دیکھ ستے ہیں یہ اکتار کی بن گیا ہے اب اس کو فلیم کو کرتے ہیں ہم بند اور شیرہ کو ہم لکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم جلیبی کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں اب ہم اس میں گھیر ڈالیں گے ہماری جلیبی اچھے سے کیار ہو جائیں گھیر ڈال دیا ہے اپنے ہم نے کھیس میں شامل کرنا ہے جلیبی اچھے سے فرائی ہو جائے جب تک ہمارا گھی اسے سمنٹ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے ایتی دن میں ہم جلیبیوں کے بیٹر کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کر آنکھوں دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم تیار کریں گے جلیبیوں کا جو بیٹر تیار کیا ہے وہ ہم اس گلاس میں شامل کریں گے بیٹر تیار کیا تھا آپ اس کی تکنس کرتے ہیں یہ اتنی تکنس ہونی چاہیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بیٹر کو یہاں رکھیں گے اس گلاس میں شپٹ کر دوں گی کیونکہ ہم نے جلیبیوں کو فرائی کرنا ہے آپ ایک ملمر کے کپڑے کو بھی ایسے رکھیں اس کے اندر بیٹر ڈال سکتے ہو نہیں تو اگر آپ کے پاس شاپر ہے تو آپ اس میں بھی ڈال کر مزے کا زبردست س یہ جلیبی کا بیٹر ڈال کر جلیبیاں منا سکتے ہیں یہ میرا بھی ڈال دیا ہے اس میں اتنا ڈال دیا ہے اس کو ایسے پکڑ لیں گے ہم وہ سفائی کے ساتھ اس پیٹر کو ایک تف کر دیں گے سارا اس میں بھی ڈال دیا ہے اب اس کا ہلکا سا میں کٹ لگا دوں گی ایسے جتنا ہم نے بیٹر نکالا ہے جلیبی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جلیبیاں سے ملائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کیا سے ملائیں گے صورت کے لیے موسیقی 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 جلیبیاں بلکل تیار ہو چکے ہیں کرسپی بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی بیوز جلیبی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی جلیبیاں میں نے آپ کے لئے تیار کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں کیا مزیدار سی ہیں بیوز بہت ہی مزیدار سی بنی ہیں جلیبیاں اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے لوگ ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو میں نہیں ملتی رہے مزیدار سی جیسے دعا میں یاد رکھی گا اب آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ